سوات سے میں ہو شہزاد نویر ناظرین آج ہم آپ کو سوات کا ایک ایسی روایت خوراک دکھائیں گے کہ وہ صرف سوات میں نہیں لیکن پوری پاکستان میں پسند کی جاتی ہے اس خوراک کا نام ہے اور جلے اور جلے کو مقام زبان میں چکان بھی کہا جاتا ہے میرا نام بازل حمید ہے یہاں پہ آج ہم ایک سپیشل کانا تیار کر رہے ہیں اس کا نام پشتو میں اس کو ہم دو نام سے جانے جاتے ہیں ایک ور جلے ایک چکان تو یہ ٹوٹلی اگلک ہوتی ہے اور یہاں پہ جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹوٹل یہاں لوکل ہوتی ہے مطلب یہاں کی جو اس میں جو چاوال ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کو موٹے چاوال کہتے ہیں یا بیگے میں چاوال کہتے ہیں وہ پہ پیداوار سوات کا ہیں ساتھ میں اس میں جو ساگ استعمال ہوتے ہیں وہ لوکل ہی ساگ ہوتے ہیں یہاں پہ جو لوکل ہی ساگ سبز دنیا وغیرے اس میں بہت سارے چیزیں میکس کر کے اس کو بنای جاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ دی سیگی کا بندوبست کرتے ہیں پھر دہی کا بندوبست کرتے ہیں اس کے لئے دودھ کے بلائی کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ ہماری کانی آجتا ہستا جو کلچر کانی ختم ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے اور ہماری پختون روایت میں یہ ہے کہ ہم میمانوں کے لئے خاصلی طور پر یہ سواتی دیشن سوات کی اپنی ایک تاریخ ہے سوات کو پہلے اوڈیانہ کہا کرتا تھا یہ جب الیکزینڈر دے گریٹ آیا تھا تو بینگ سیویلائزیشن ہے یہ تو لوگوں نے سکندیرازم کو یہ اس کی توازو کر لی چھ سات قسم کی سبزییں ملا کے کاٹ کے تو اس میں یہ چاول پکتے ہیں اور یہ وہ چاول ہے جس کا بیج انگلینڈ سے آیا ہے یہ مایگریٹ ہو کے انگلینڈ سے اس کا بیج آیا ہے لیکن وہ ٹیسٹ انگلینڈ میں اتنا نہیں ہے جتنا سوات کے اس زمین سے اس چاول کا نکلا ہے میرا نام محمد عبد امین ہے دوستوں کے ساتھ لہور سے آیا تھا اس ڈش کے بارے میں وارجلی کیا خوب نام ہے اس ڈش کے بارے میں میں نے سنا یہ یہاں کی بڑی سواد کی ایک پریڈیشنل ڈش ہے تو دوستوں کو مجبور کیا کہ جی آپ مجھے یہ ڈش کھلائیں تو الحمدللہ ہی اس کا موقع ملا اور جیسا اس ڈش کے بارے میں سنا تھا اس سے بڑھ کے اس کو پایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کبھی سواد آئیں لاہور والوں کو میرا یہ پیغام ہے تو اس ڈش کو جو ہے وہ نام کے ساتھ اپنے میزبان سے طلب کریں کہ جی یہ ہمیں وارجلی جو ہے وہ ہر صورت میں بنا کے کھلائی جائے یہ چیزیں اب ناپید ہو گئی ہیں لیکن ہم نے اس کو زندہ رکھا ہوا یہ بھی تک ناظرین آپ لوگوں نے آج ہمارا خصوصی جو سواد کا روایت خوراک ہے وارجلے وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح تیار کی جاتی ہے اور لوگ اسے کانی کیلئے کتنی بیتاب ہوتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بجھے